گوادر پورٹ پاکستان کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے گوادر پورٹ اپنے محلے وقوع کی بنا پر ایک طرح سے گیٹ وے کی حیثیت رکھتی ہے گوادر پورٹ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر عالمی نظروں میں ہے یہاں معاشی سرگرمیاں ہونے سے پورے وسط ایشیا کے ممالک کی معیشت اس خطے میں گردش کرے گی کیونکہ یہ علاقہ وسط ایشیای ممالک کی شاہرہ پر واقع ہے گوادر بندرگاہ عالمی تجارت کے حوالے سے اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے وسط ایشیای ممالک تجارت کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ خواہش مند ہیں اسی حوالے سے گوادر پورٹ ملک سمیت پورے خطے کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے گوادر کا افغانستان کے در الحکومت قابل تک فاصلہ تقریباً بارہ سو کلومیٹر پر مشتمل ہے جبکہ ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کا تقریباً انیس سو کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے لہٰذا اس کے پیش نظر افغانستان سے وسط ایشیا کے ممالک میں تجارت کرنے کے لیے تاجروں کو چاہ بہار کی بنسبت گوادر پورٹ زیادہ موضوع ہے ادھر بارت افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کر کے خطے میں اپنے حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے بھارت کی خواہش ہے کہ وہ مشرق وسطہ تک رسائی اور پاکستان کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے گوادر کے مقابلے میں چاہ بہار بندرگاہ کا استعمال کرے ساحل مکران ایران اور پاکستان کے علاقوں پر مشتمل ہے بھارت خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ساحل مکران میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت نے چاہ بہار بندرگاہ کو فعال کرنے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہنگامی طور پر کام شروع کر دیا ہے مگر گوادر پورٹ دنیا کی چند بہترین بندرگاہوں میں شامل ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ڈیپ پورٹ ہے یہاں سمندری پانی کا درجہ حرارت ہمیشہ نارمل رہتا ہے یہاں بھاری بہری جہاز آسانی سے لنگر انداز ہو سکتے ہیں اسی طرح گوادر بندرگاہ بلوچستان سمیت پاکستان کے لیے سونے کی کان کی حیثیت رکھتی ہے گوادر اندرون ملک سمیت بیرونی ممالک میں آمد و رفت کا بہترین وسیلہ ہے جس سے غیر معمولی تعداد و مقدار میں ذر مبادلہ کمایا جائے گا اس سے خطے میں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا بھارت اپنی روایتی ہٹ درمی کے پیش نظر گوادر کی اہمیت کی عالمی سطح پر پذیرائی کو حضم نہ کر سکا تو اس نے ایران کے ساتھ چاہ بہار بندرگاہ کی تعمیر کا معاہدہ کر لیا گوادر پورٹ کی ریل پیل سے آئندہ کچھ سالوں میں پاکستان دنیا کی پچیسویں بڑی معیشت بن کر اُبھرنے والا ہے گوادر دنیا کی بہترین بندرگاہ میں شمار کیا جاتا ہے گوادر کو خطے کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے شہر گردانہ جا رہا ہے گوادر بندرگاہ کے فعال ہونے سے یہاں کی معدنیات کو دنیا کے کونے کونے میں جلد از جلد پہنچایا جا سکے گا اور اقتصادی سرگرمیوں سے ہی انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے منصوبے سے علاقائی اور ملکی سطح پر امن و استحکام ترقی اور باہمی رابطوں کو فروغ ملے گا حکومت کو چاہیے کہ ایسی منصوبہ بندی کرے کہ جس پر عمل درامت کر کے مقامی لوگ ترقیاتی عمل میں برابر کے شرکتدار بن سکیں وسال اردو حق کا راہی